میں نے کہا افضاد شاہ صاحب نے بیان سنا ہے میں کہا شاہی پران کرو بابا جی کسی نے کہا جناب یہ حضور سنے تو صحیح ایک بات میں کہا پران کر بابا جی بابا جی کا بیان نے میرے سامنے لیا پھر میں امیر بن جاہدین صاحب فرماتے ہیں خیر کی ویا میں کہا سرکار بیان کوئی چلا کے اپنے موبائل میں سن رہا تھا میں نے کہا یار اس بندے نے بات بڑی خوبصورت کیا تھا میرے قریب لانا اس نے کہا سرکار بیان سنو کہ میں کہ سنو کہ کل بڑی سونی کیتی جب اس نے سامنے کیا تو آپ کا پیان تھا میں کہا حضور اس کے بعد وہ نکلا اور آپ اندر ایسے بیٹھے ہیں اب نہیں اندر سے نکلتے والا وہ وقت سارا چھوٹ تھا جو وہ کہتے تھے قدم اٹھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نے کہا یہ سارے ٹوپیٹ روامیں ختم ہو جائیں گے ایک ہی دارہ لگے گا تار دارے خط تمہیں نبو پر میں جناب ان کو گلے لگاتا تھا جو جناب لباک کا نعرہ سن کے جب ہمیں دیکھتا تھا نا وہ باک کیا تھا میں اس کے ہاتھ بھی چون تھا تھا مجھے صرف لوگ کہتے تھے سرکار پسینہ آگیا جے درمی بڑی اندر بہلو بلٹ صاحب ہی مجھو کہنے لگتے میاں صاحب میں نے تو پسینہ آگیا میں نے تو ہڈی محضی یہ پیڑا تھا کہ ڈی جی اسی علاقے پر ہم تو چلتے پھلتے اسی میں پھر رہے ہیں کام میں نے کس کا کرنا ہے کس کام میں تھکاوٹ ہونی ہے کوئی تھکاوٹ نہیں ہونی کسی نے کہا مجھے جناب ہمارے ساتھ اس طرح لوگ جا رہے ہوتے تھے کوئی کہتا سرکار ایدر سے گزریں میں نے کہا ایدر سے کیا ہے کہتا جنابی کوڑا پڑا ہوئے میں نے کہا جا چلے آ تو انہوں پتہ نہیں یہ مشن میں کتنی خوبصورتی اور کتنا مزہ آ رہا ہے ایدر سے گزر کسی نے جناب ہم اسی طرح نہیں الحمدللہ کبھی ساری زندگی یقین کریں چنگڑوں کے گھر سے ہم خانہ نہ کھا چنگڑ باقتہ آیا میں کہا حضور نے بوٹ دیں گا کہنا سرکار بوٹ ہی حضور دیں گا کہنا سرکار اندر نہیں آنا پہیکم میں کہا جناب اندر چلو میں بہنا تو اٹینال پہنا جاؤں اس نے یقین کریں سفزار صاحب یہ میں منافقت اور فرمیٹی کے والا نہیں ہوں نام نے یہ چیزیں سیکھی ہیں بزرگوں سے لوگوں کو یہ بتائیں گے جناب ہمارا بھی ٹروپی ڈرامے کرنے والا ہے منافقت ہمارا بھی یہ چیزیں ہم نے نہیں سکھی میں کہا اندر انہوں نے کہا جناب چار چار پہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو کرس میں بھی نہیں ہے میں کہا تھلے پہ جائے تھلے پہ جائے جناب کسی نے کہا سرکار تھوڑے چاول کھاؤ اکے جا کے لنگر کھانا میں آکے چلہ ہو گیا حضور نے ناندہ لنگر کھانا ہے دراج کے کھانا ان لوگوں کا تکلیف ہے کوئی کہتا ہے جناب مولوی کھاتے پڑے ہیں تمہیں تکلیف ہم مولوی کھاتے ہیں مولوی تمہارا لے کے کھاتے ہیں شاہ ایمن نورانی صاحب سے کسی نے بات کی حضور یہ لوگ کیسے کہتے ہیں حضور کا کھاتے ہیں یہ کیسے بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا کھاتے ہیں ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں شاہ ایمن نورانی صاحب نے بتاؤں کتنا خوبصور جملہ بتایا آپ نے فرمایا تو نے دعوت کس کو دی ہے جناب علامہ صاحب آپ کو دیا دعوت علامہ صاحب نورانی صاحب بتاؤں کیا فرما رہے تھے انہیں نے کہا اس نے مجھے دعوت دیا نہ میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ کس کے صدقے کھا رہے ہیں اس نے کہا جس طرح یہ میرے صدقے کھا رہے ہیں ہم بھی حضور کے صدقے کھا رہے ہیں ابھی بھی تمہیں نہیں پرتا کہ کسی نا عجیب معاملہ ہے جیسے کمپین کرنے جائیں جناب گھٹر بن جائیں گے نالیوں بن جائیں گی میں کہا چھلیا دو جس چیزہ کام کر رہے ہیں دین تھا انہوں تو وڑت دے یہ دین تیری کمر نہیں لان لگا یہ بڑا خوبصورت دین ہے جو دین سے پیچھے اٹھتا ہے اللہ اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرما لیتا ہے جو دین کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کی شان قلان فرما لیتا ہے اتنی خوبصورت جناب مجھ سے محبت فرماتے تھے تصبیح بھی مجھے عزرز نے عطا کر دی علامہ صاحب امیر مجھا جی صاحب مجھے فرماتا ہے سرزاہ صاحب ادھر ہو نا میں آیا کہنے یہ تصبیح میں رکھی ہو اسی بڑی شوقنات لیکن میں تنو بیکھیا تو میرا دیل کی در تنو تصبیح تک تصبیح بھی دی جانماز بھی دیا اب بھی الحمداللہ میں نے کہا حضور میں تو آپ کی بیان نہیں سنتا تھا تو آپ نے بتاؤں گیا فرمایا کسی کی کہنے زی میں گالیاں کرتا میں کہا میرے اندر دیکھ اور بندہ بڑیا تھی وہ نکل دہی نہیں سی یقین کرو بجڑان تک بیا گیا میں نے ابزاد شاہ صاحب نے بیان سنا ہے میں کہا شاہی پران کرو بابا جی کسی نے کہا جناب یہ حضور سنے تو صحیح ایک بات میں کہا پران کر بابا جی بابا جی کا بیان نے میرے سامنے لیا پھر میں امیر بن جاہدین صاحب فرماتے ہیں خیر کی ویا میں کہا سرکار بیان کوئی چلا کے اپنے موبائل میں سن رہا تھا میں نے کہا یار اس بندے نے بات بڑی خوبصورت کیا تھا میرے قریب لانا اس نے کہا سرکار بیان سنوں کہ میں ایک سنوں کا کل بڑی سنی کیتی جب اس نے سامنے کیا تو آپ کا پیان تھا میں کہا حضور اس کے بعد وہ نکلا اور آپ اندر ایسے بیٹھے ہیں اب نہیں اندر سے نکل دے والحمدللہ میرے مرشد کا جذبہ بھی یہی تھا آپ نے ٹھوکر مار دی زمین کو وہ بڑا شریف ہے لوگوں نے کہا کہ ہم حضور نے حضرت خونزادہ صاحب فرمان پیرچی مبارک صاحب آپ نے جب ایف ایم پہ جناب بیانات شروع ہو گیا آپ نے فرمایا جو تم مجھے مرضی کہتے رو تو میں کچھ نہیں کہوں گا جب تم حضور کی شان میں پکواس کرو گے تو ہمارے ساتھ میں جنگ کروں گا اور وہ وہ الحمدللہ وہ زمین جو پڑی ہوئی ہے مبارک صاحب کو جب لوگوں نے کہا اور حکومت کی طرح سے جب فیصلہ چلا گیا آپ شریف لوگ ہیں آپ ادھر سے چلے جائیں ہم ان کا حساب لگا لیں گے اس وقت آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا پہلے آپ نہیں آ رہے آپ نے فرمایا جنگ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ کہ حضور کی شان میں پکواس میں نے امیر المجاہدین صاحب سے فرمایا میں نے کہا حضور کبھی وہ وقت ہوتا نا آپ مبارک صاحب کے سامنے آمنے سامنے ہوتے میں کہا پھر منظر ہی ہو رہا ہوں پھر فیضاباد سیفی سیفی نظر آنے تھا پھر بڑے بھی سیفی نظر آنے تھا جنہیں بڑے باگ باگ کے جناب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی سب جناب مدان جنگ میں ہونا تھا وہاں پہ فیضاباد کی میں لمحی باتیں نہیں کرتا لیکن میرے ساتھ میرے اندر جو جذبہ ہے میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بابا جی تھی انگل نہ کرا تو اسی لیے فیضاباد میں جب ہم گئے جی فیضاباد میں جب ہم گئے تو وہاں پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے کون کہتا ہے کہ جناب فیضاباد میں کسی چیز کی کمی آپ کو محسوس ہوئی ہے حضور میں تو وہاں پہ کیم میں بیٹھا ہوا تھا نہ کوئی آندے لے کے آ رہا ہے کوئی جنال میوے لے کے آ رہا ہے کوئی کاجیو لے کے آ رہا ہے میں آگے بارا جو لوکوں کو کچھ ہو جنہیں کاجیو کی زندگی جب اکھلی نہیں ہوئے گا آج جنہیں زور دیں نہ آتے بیٹھے نہیں دیں کاجیو بھی نصیب ہو گئے لیکن کاجیو بڑے چیزیں لے کے آ گا ہے کچھ حرصے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب ٹائم کافی گزرانا عفضال شاہ صاحبتہ سرکار اس طرح ہے کہ نالی کرنا صاحب تھی گھر چلے جانے ہیں اُتھے حرام کرنے ہیں پھر بعد ہی لمبا پروہاں میں آپ تھک جاؤ گے میں جناب کمرے میں شاہ صاحب کے کہنے پر چلا گیا لوگ بھی مارے ساتھ تھی لنگر وہاں کھل گیا جب وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا شاہ صاحب نے کہا تھوڑی دیر کنڈ سیدھی کر لو میں نہیں حضور لیٹا وہاں میں بیٹھا رہا میں نے کہا شاہ صاحب کو دوبارہ بلائیں شاہ صاحب بھائی میں کہا شاہ جی گھر لے مصوصت نہیں کرو گے کہنے کی میں کہا جیڑا میں نے اس چھوڑی چھوڑی چھوڑ کے مزہ آ رہے ہیں ایسے بیٹھے 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 مزہ نہیں آ کر شاہ صاحب کہتے پھر آپ کی جیسے مردی میں نے کہا چلیں حضور آپ پی چلتے ہیں وہاں پی ٹیم میں جا کے بیٹھتے ہیں ایدھر کیا مضا نہیں مضا اُدھر ہے فیضا بات کی想وہوں میں مضا آیا کہ نہیں جس کو نہیں آیا ہوتے ہاتھ کو نہیں اٹھے ہو جاؤے جنہوں مضا آیا وہ ہاتھ چک کے جواب دین مضا آیا کہ نہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نرخا غیر سقام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہی گیا بس آخری بات آپ کا اشارہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے حضرت ہمارے علاقے میں بچوں کو سٹیکر دیتے ہیں گول گول سٹیکر گڑی کلاری بڑی پرا پرادو سی انہوں نے کہا جناب ایسے کوئی چھوندہ نہیں گیا گال دے ہیں بچے انہوں بلاو چوٹا چھوٹے بچے سٹیکر بڑے شوق انہوں لیندن انہوں نے جناب پرادو گڑی کی ایک بندہ نکلا بائی بچے اترا 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 ہم退ی کو دفعے میں بچے سے چھوٹے رژےی بڑے تو جب بچے کو سٹیکر بڑے جاؤ بچوں جا ہوا کہ بکڑی سٹیکر جب سٹیکر دیکھے نہے نکلا بچے چھوٹےendra میں نے کہا کیا ہوا ہے میں نے کہا یہ پکڑے سنگر اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم کون ہے میں نے کہا تجھے کون ہے ہم لبائک والے ہیں